انہیں ابھی شاہ بھائی چاہتے ہیں آتھ کھول کے نماز پڑھ دیسے ہیں لیکن دو چپٹر نے اوہ صاحب اور طابعین جڑے آتھ بان کے نماز پڑھ دیسے ہیں اور جڑے چھوڑ کے پڑھ دیسے ہیں اسی تے دو طریقے نہ پڑھنے ہیں ایک نماز آتھ بان کے اگلی چھوڑ کے اس تو اگلی پھر بان کے پھر چھوڑ کے اے جیڑا لوگوں نے اتراز کیتا ہے نا کہ جی ایک عصرہ ہو سکتا ہے کہ دو طریقے ہو مڑ ہو سکتا ہے کیوں نہیں پھر کہندن تسی بغیر رفعی دیندہ بھی من لو اے توڑی گال نہیں من نہیں جتے دو اینے ہوتے من آگے رفعی دینج بھی اسی دو مننیاں مسلم شریفیچ کنہ تک آتھ اٹھانے دا ذکر ہے اور بخاری شریفیچ کنہ تک شولڈرز تک اور اب ادعو دی چاہے کہ اتا کے ایڑے انگوٹھے نے ایک کنہ دی لودھے قریب آ جاندے ساتھ یعنی احسرہ احسرہ بھی سنت ہے احسرہ بھی سنت ہے تو دو طریقے ہوگے نا وطر دیتے ساتھ اٹھ طریقے نے تو طریقے اگر زیادہ ہوں ہاں ناف تو تھلے آتھ بننے علی کو ہی وروایت صحیح نہیں ہے وہ بخاری جواز ہے کہ دائیں آتھ بائیں زیرہ ہوتے رکھنا ہے تسی ٹھیک ہے اور آج چھوڑ کے نماز پڑھنا بلکہ وہ ابو دعود دی ساتھ ستری نمبر حدیث ہے دس گیارہ صحابہ دی گوائی ہے دس صحابہ دی موجود کی ابو محسادی نے نماز پڑھی ہے وہ ساری نماز ہی آتھ دی لوکیشن ہوتے ہیں اور وہ دیچہ آتھ بننے نظی کر نہیں ہے انہاں کیا ہے کہ نماز ہوتے شروع کر دے تو دوے آتھ کندیاں تک اٹھان دے تسلیم نہ اللہ اوبر کہن دے حتیٰ کہ ہار اٹھ اپنی جگہ تے واپس آ جاندی نماز شروع کرنے تو پہلے تو آڈی ہارڈی آتھیں ہوتی ہیں تے واپس بھی آتھیں آئے گی نماز شروع کرنے تو پہلے آتھ بننے آتے نہیں ہوتا کسی نے تے واضح اشارہ ہے کہ آتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی سننا تھا میری تفصیلی ویڈیو ادھو تے رکارڈ نے تسی ویک سکتے ہو اچھا اگلی کا لئے دس ہو کہ وضوطے بیٹھ توانا چاہی دینے یا اے لہے مسا کرنا چاہی دینے نہیں تونہی چاہی دینے اے لہا مسالہ معاملہ ہے نا اے بہت کمزور ہے اس حوالے نل کے اے بہت ایسی سچویشن ہے جدہ تسی مسا کر سکتے ہو ادھروائز تونہی ہے خود شیعہ بھی اس گالنوں مندے نے دیکھو وہ یہ مندے نے کہ پیرہ ہوتے بٹی لگی ہو یا تے مسا نہیں ہوئے گا وہ پہلے تون دے جے اگر پیر گندے ہو بڑھ وہ پہلے تون دے نے بخاری مسلمی چاہی نا کہ انہا ایڈیا نو عذاب دیتا جائے گا جیڑی خوش کرے گیا وہ تھے بھی تے ایئی ہے نا کہ وہ سفر ہی سن نا مٹی لگی اسی ٹھیک ہے نا پھر تے دوسری تونہ ہے پیر البتہ اگر پیر صاف سترے نے جس طرح سی اتھے بیٹھے ہیں کسی در وضو ٹوٹ گیا ہے پیر صاف سترے نے جاؤ وضو کرو پیرا نمسہ کرلو اکرمہ تابی تو ثابت ہے مصنف ابن ایبی شہبہ ایچ اور قرآن دیجئے ڈی ایک قرات ہے نا ارجولیکم ہے نا ارجولیکم تے اے پڑھ دے نا ایک ارجولیکم بھی ہے ارجولیکم اگر ہوئے نا ہوتے سورہ المائدہ ایچ تے پیراندہ مسیاندہ ہے اوہ قرات بھی ہے جی سات قراتہ ایچ اوہ تے سنی کہن دے نے اے قرات ادو پڑھا گئے جدو موزے پائے اوڑ آلاکہ بہت زکر قرآن ایچ نہیں ہے لہٰذا یہ دو ایک قراتہ درست نے پاؤں تو ہو بھی سک دیو مسہ بھی کر سک دیو میتے تو ناوہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو تُسی بار بھیڑ دیو مٹی ویڑا لگ دی ہے البتہ اگر توڑا وضو ہے اچانک ٹوٹ گیا ساتھ سترے پیر نے ٹھیک ہے ایسا نہ کر کے سجے آتنال سی